مجرم ہو جہاں بری کا محشر میں برام رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا گا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا گا لینا آتا ہے انہیں عرفان ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال یا پاکزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے مشکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے دیا بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے دیا کہا نہیں نہیں یہ حرام ہے حرام قرار دے دیا تھا اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے لئے نفع کے لئے ہی انہیں پیدا کیا گئے لہذا صرف ان چیزوں سے بچیں بچو جنہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے خود منع فرمایا ہے جیسے مثال کے طور پر سوجی جائز ہے چینے جائز ہے کھا سکتے ہو اس میں کوئی برائی نہیں نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ حلوہ حرام ہے تو بندہ پھر کس کس کا غلام ہے کوئی کہے حلوہ حرام ہے تو بندہ کس کا غلام ہے رحمان کا یا شیطان کا تو رحمان کے بندے بنو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع فرما دی ہیں اس سے مان جاؤ جو چیزیں حلال فرمائی ہیں انہیں شاک سے کھاؤ مرغہ کھاؤ مشلی کھاؤ روٹی کھاؤ دریانے کھاؤ چکنچلی کھاؤ جو چیزیں حلال ہیں تمہارے لئے کھاؤ کوئی برائی نہیں رب کائنات نے ہم سب پر رحم فرماتے ہوئے اتنے چیزیں بنا دیں بازمتی چاول کھاؤ موتی چاول کھاؤ مٹکا چاول کھاؤ پترکا چاول کھاؤ کھاؤ رب کائنات نے ہم کو دنیا میں جب بھیچا ہے تھا ہمارے لئے انتظام کر کے دے جائے ذرا دیکھئے لہلہاتِ کھیت ہمارے لئے دھان ہلا رہے ہیں ہلااتِ کھیت گے ہوں ہلا رہے ہیں کھاؤ نہ نکال نکال یہ کون رکا ہے لیکن حلال ہونا چاہیے چوری چمارے کا نہ کھائیے چوری چمارے کا نہ کھائیے ذرا سنیئے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئے چیز کو حرام قرار دینا اس کے رضاقیت سے بغاوت ہے مسلم شریف کے حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لئے حلال ہے وہ ان کے لئے حلال ہے حلال ہے اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا پھر ان کے پاس شیاطین آئیں اور انہوں نے انہوں نے لوگوں کو دین سے بھیکایا اور جو میں ان کے لئے حلال کیا تھا اس کو حرام پھیدایا اس کو حرام پھیدایا دیکھو میرے پیارے بھائیوں رب کے آنات نے ہم سب کے لئے دنیا بنائی ہے دنیا میں سیب، انگور، انار سب ہم لوگوں کے لئے پیدا فرمائی ہیں تمہارا من سیب کھاؤ تمہارا من انگور کھاؤ تمہارا من انار کھاؤ تمہارا من کیا ہے کیلے کھاؤ تمہارا من جو بھی کھاؤ اللہ نے منا نہیں فرمایا ذرا سوچئے قدرت کریمہ دیکھئے کہ جب آپ انار کھولتے ہیں تو لال لال موتی دانیں نکلتے ہیں کھاتے رہو اللہ کے بون کھاتے رہو حلال و طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بزاتے خود بھی حلال ہے جیسے بکرے کا گوشت بکرے کا گوشت کھاتے ہیں نا لوگ بکرے کا گوشت مل جائے تو پورا ہاتھ ساف کر دیں پورا ہاتھ ساف کر دیں پلیٹے کا پلیٹہ مار دیتے ہیں پلیٹہ تلاش کردے گا شیر و سخن سے نہیں کوئی مطلب ینہ چھر آپ سخن سے نہیں کوئی مطلب جہاں ہو مجمع یہ حضمہ تلاش کرتے جہاں ہو مجمع یہ حضمہ تلاش کرتے پہلے کھائے گا حرام خور اس کے بعد تھنڈا کو دیتے تھنڈا ملے گا کھا لے گا پھر پسی پی لے گا پھر پچے جائے گا پھر کھائے تو ایسے لوگوں سے اللہ بچائے ایسے لوگوں سے اللہ بچائے میرے بیارے سلام بھائیوں اللہ و رسول کا ذکر سنا کرو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا کرو یقیناً تمہاری دنیا سر کو اٹھا کر چلنے والا ایک دن ٹھوکر کھائے گا چڑتا سورج دیرے دیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا